دیکھنا ہے یوٹیوب پر تکرین نازچو شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں رزوانہ تشدد کیس اس پر میں روزانہ کی بنیاد پر بات کر رہی ہوں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی جو اپ ڈیٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں اور صرف مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے رزوانہ کو انصاف دلوایا جائے اور جو دیگر بچے ہیں جو باقی بچے ہیں جو بیسکی مجبور بچے ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی والدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی خواہش نہیں بھی ہوتی تب بھی انہیں اس طرح کے گھروں میں جانا پڑتا ہے مالکان کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں پر جا کر کام کرنا پڑتا ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ ہو سکے یہی ایک مقصد لے کر میں روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو دیکھ رہی ہوں اور یہ دعا کر رہی ہوں اللہ سے اور کوشش کر رہی ہوں اور جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان بچوں کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور جس بچے کے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے اس کو انصاف کی ضرورت ہے دو دن پہلے تک جو سیچویشن تھی آج اس میں بہت زیادہ کلارٹی آگئی ہے کیونکہ کل تک اور پرسو تک ہمارے سامنے جو دوسری سائٹ سے سٹریٹمنٹس آ رہے تھے جو جج صاحب آسیم زفر صاحب کی طرف سے آسیم حفیظ ماف کی جائے گا آسیم حفیظ صاحب کی طرف سے جو سٹریٹمنٹس آ رہے تھے اس کے مطابق تو یہ تھا کہ جی یہ بچی مٹی کھا لیتی تھی اور انہوں نے ٹریٹمنٹ کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہونے دیتی تھی وہ زخم کو کھجا لیتی تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی لیکن آج ہوا یہ ہے کہ آج اس بچی کا بیان فائنلی اقلم بند ہوا ہے اسٹریٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر میں کچھ نہیں دفعات بھی شامل کی گئی ہیں حالکہ اگین یہ سسٹم کے اوپر بہت بڑا چماٹ ہے کہ ایک بچی کو آپ نے جس حالت میں دیکھا جو کہ تین دن سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے لیکن آپ نے ایف آئی آر میں اس کے اوپر تشدد کی دفعات شامل کی نہیں کی جب آج اس بچی کا اسٹریٹمنٹ ہو گیا ہے اس نے بیان ریکارڈ کروا دیا تو اس کے بعد تری ٹوئنٹی ایٹ اے اس کی دفعہ شامل کی گئی ہے جو کہ جنسی تشدد جسمانی تشدد اور جسم کے آزا ہڈیاں ٹوٹنے کی دفعہ ہے جو کہ اس کیس میں آپ اس ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہے بچی نے آج جو اسٹریٹمنٹ دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ باجی جو ہے جو مالکن تھی جو سومیا صاحبہ ہیں وہ اس کو ڈنڈوں سے مارا کرتی تھی کمرے میں بند رکھا کرتی تھی کھانے کو نہیں دیا کرتی تھی اور چمچوں سے مارا کرتی تھی اور وہ ڈر کے مارے اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی تھی اس کو ڈر لگتا تھا کہ اگر ماں باپ کو بتایا تو کہیں وہ بھی نہ مارے اس کو یا وہ ایک خوف میں اقتلاع ہوتی تھی یہی وہ خوف تھا جو اس بچی کے اوپر آج تک تاری ہے کہ وہ اسے ہی طرح سے بول نہیں پا رہی ہے اور آج اس کی میڈیکل کنڈیشن کیونکہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو آج اس کو اکسیجن پر بھی لکھر جانا پڑا بہت ساری چیزیں ایسی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس بچی کے ہیٹ سرجری کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جس طرح زخم اور زخم کے بعد وہاں پر جو کیڑے پڑ گیا ہے کیا جا رہا تھا اور ایسا سوچا جا رہا تھا کہ شاید ڈاکٹرز سرجری ریکمینڈ کریں گے لیکن اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے سرجری کی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زخم ہیں ان کو ہم میڈیکیشن کے ذریعے ہی فیل کرنے کی میڈیکیشن کے ذریعے ہی ان زخموں کو مندبل کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک اور اس سارے کیس کو جب میں دیکھ رہی ہوں تو ایک اور چیز میرے سامنے آئی اور کل پاکستان کی بڑی پرسنیلٹیز نے اس پر ٹویٹس کیے جو میرے لیے بڑی حیران گنتی اور رات کے ایک پہر میں نے جا کر اپنی ٹیم کے لوگوں کو تنگ کیا اور اپنے کانٹیکس گھمانا شروع کیے کہ مجھے پتا چلے کہ رزوانہ کی حالت اس وقت کیسی ہے کل رات کو ایک خبر اسپیکلیٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ رزوانہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے رزوانہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتی ہوں بہت ساری ایسی بڑی پرسنیلٹی جن کو بڑا محتور جانا جاتا ہے جن کی بات کو مانا جاتا ہے انہوں نے اس پر ٹویٹس کیے انہوں نے ہی بتایا کہ جی رزوانہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ ایک سپیکلیشن تھی یہ صرف اور صرف ریومر تھی جانب سے جو ایک پورا پینل بنایا ہوا ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے ان کی جانب سے یہ بھرکور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے جو اس کو جسمانی تکلیفوں میں وہ مقتلہ ہے وہ ختم کی جا سکیں کم کی جا سکیں اور جو وہ ایک ذہنی تکلیف میں مقتلہ ہے جس طرح سے وہ بیچاری ایک ٹروماتائز سیچویشن میں ہے اس کو وہاں سے اس سیچویشن سے نکالا جا سکے تو یہ دوکٹرز کی طرف سے بھرکور کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے اگین رکھنا چاہتی ہوں کہ جو سٹیٹمنٹس جج صاحب کی جانب سے اور ان کی بیگم کی جانب سے ان کی بیگم تو ابھی تک کسی کی ہاتھ آئی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی حفاظتی زمانت بھی کروانی ہے لیکن اب جو دفعہ تین سو اٹھائیس کی جو دفعہ شامل ہوئی ہے اس کے بعد ان کو یا تو دوبارہ زمانت کروانی پڑے گی یا پھر میری دعا ہے کہ جو پہلے جج صاحب فاروق حمید صاحب انہوں نے زمانت دے دی تھی تو وہ بھی سوچیں ان کے اپنے گھر میں بھی یقیناً بچے ہوں گے تو وہ یہ سوچیں کہ اگر ان کے اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوتا تو کیا وہ ایسے کسی شخص کی زمانت کرتے اگر وہ سوچتے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اگر ان کے اپنے بچے کے ساتھ بھی ہوتا اور وہ زمانت کر دیتے تو پھر تو سومیا صاحبہ کی زمانت 328 کی دفعہ لگنے کے بعد بھی ہو جانی چاہیے لیکن جو میرا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو میں بار بار پوچھنا چاہتی ہوں جو میں بار بار بات کرنا چاہتی ہوں جس پر وہ یہ کہ جو جج صاحب ہیں ان کو شامل تفتیش یا ان کو ف آئی آر میں شامل کیوں نہیں کیا جارہا یہ وہ جج ہیں کہ جن کے گھر میں جو اپنے گھر کے سربراہ ہیں اور جب وہ اپنے گھر میں آتے ہوں گے تو یقیناً پچھلے چھ مہینے سے وہ ایک تیرہ چودہ سال کی بچی ان کے گھر پر کام کر رہی تھی تو ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ اہلیا جیسے ان کی آمد گھر میں ہوتی ہوگی تو اہلیا اس بچی کو چھپا دیتی ہوں تو ان کے علم میں ہوگا ان کے علم میں تھا تب ہی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ مٹی کھا لیتی تھی ان کے علم میں تھا کہ ان کے گھر میں 30-14 سال کی بچی کام کر رہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اپنا سر دیوار میں مہتی تھی ان کے علمی تھا کہ ان کے گھر میں ایک تیرہ چودہ سال کی بچی کام کر رہے اسیں وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بچی جو ہے انہوں نے کس طرح سے پریشان کرتی تھی تنگ کرتی تھی کھانا نہیں کھاتی تھی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس کو اس کا علاج کروایا جا سکے لیکن یہ علاج ہونے نہیں دیتی تھی یہ علاج کھم کرتے تھے لیکن وہ اپنے زخموں کو قرید لیتی تھی اپنے زخموں کو پھاڑ لیتی تھی اور اگر زیادہ ہم اس کو کہہ دیتے تھے تو دیواروں میں سر مارتی تھی تو یہ وہ ان جج صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جن کے علمے یہ واقعا تھا کہ ان کے گھر میں ایک تیرہ چودہ سال کی بچی کام کر رہی ہے یعنی کہ یہ جو چائلڈ پرٹیکشن کے حوالے سے بل ہے چائلڈ لیبر جو ہے وہ غیر قانونی ہے چائلڈ لیبر کروانا جرم ہے یہ ساری چیزیں ایک جج صاحب کے علمے ہوتے ہوئے بھی ان کے گھر میں ایک بچی تیرہ چودہ سال کی بچی ان کے گھر پر کام کر رہی تھی تو پھر تو جج صاحب کو بھی نہ صرف شامل تفتیش ہونی چاہیے بلکہ سومیا صاحب سے زیادہ سزا کے حق دار وہ ہیں کہ وہ قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ ایک ایسی قرصی پر بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے وہ انصاف کا بول بالا کریں لیکن ان کے اپنے گھر میں اگر قانون کی وائلیشن ہو رہی ہو تو پھر ایسے کسی شخص کو ہی چاہیے کہ سب سے پہلے اسے ہی اس جرم کی سزا دی جائے لیکن انپورچنٹلی ابھی تک ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا ایف آئی آر میں یہ سیول جج جو ہیں آسیم حفیظ صاحب ان کو کہیں شامل نہیں کیا گیا تو میری گزارش ہے جتنے بھی ہمارے عرباب اقتدار ہیں ان سے کہ جو آسیم حفیظ صاحب ان کو شامل کریں ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے ان کو جوب سے ڈیسمس بھی ہونا چاہیے اور ان کی بیوی کو بھی ارسٹ کر کے ان کو وہ سزا دینی چاہیے اس کی جو سخت سے سخت سزا بنتی ہے پیسے اتنے ایسے لوگوں کے لیے جو دزز بیس بھی سزا روپے پہ اپنے گھر میں کام کروانے کے لیے ملازم رکھتے ہیں اور جن کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ اگر پکڑے گئے اگر پتہ چل گیا کسی کو کہ ہم کسی کے ساتھ کسی انسان کے اوپر ہیوانوں سے بھی بتر سلوک کر رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا جن کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا تو ایسے لوگ کے پاس پیسوں کی بہتات ہوتی ہے اور وہ پیسے سے کسی کو بھی خرید لیتے ہیں اور یہاں پر ماں واپ کو بھی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسے ایک دن پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ والدین کو یہ میسیجز بھیجوائے جا رہے ہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صلاح کر لیں لیکن یہ اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین صلاح کر بھی لیتے ہیں تب بھی ایسے کسی بھی اناثر کو ایسے کسی بھی شخص کو ایسے کسی بھی لوگوں کو جنہوں نے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جنہوں نے سرزوانہ معصوم سے بچی کے ساتھ حیوانوں سے بھی بتر سلوک کیا ان کو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سزا دیں اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ رزوانہ کو ہم انصاف دلا سکیں جسٹس فور ریسوانہ اپنا خیال رکھیں اللہ ہنے کے بعد